مہراشت کے جلگاؤں سے ایک دل دہلا دینے والی کھٹنا سامنے آئی جہاں مہراشت کے جلگاؤں ظلے میں چھ سال کی بچی سے درندگی کر اس کی برہنی سے ہتیا کرنے والے آروپی کو پولس نے گرفتار کر دیا اس کے بعد جاملے تھانے کے باہر سیکڑوں لوگوں کی بھیر جمع ہو گئی آگرشت لوگوں نے پولس سے آروپی کو ان کے حوالے کرنے کی مانگ کی حالانکہ پولس نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اس دیج جیسے ہی بھیر کو پتا چلا کی آروپی کو سرکشت استان پر لے جائے گیا تو بھیر اگر ہو گئی اور تھانے پر پتھراؤ شروع کر دیا جاملیر میں اب اسططیق نیانترن میں ہو اور تناو پون شامتی ہے اس گھٹنا میں کئی پولس کرمیں گھائل ہوئے جاملیر میں پتھراؤ اور آگزنی کی گھٹنا کے بعد گھائل پولس والوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا کلیکٹر آئیوش پرزاد سہید ورشت پولس ادھکاریوں نے اسپتال جا کر گھائل پولس کرمیوں کا حال چال جانا مندری گریش مہاجر نے بھی فون پر پوری گھٹنا کے بارے میں جانکاری دیا اور اچھت کاروائی کا نردیش دیا جلگاؤں کے اپر پولس ادھکشک اشوک نکھاتے نے بتایا کہ بچی سے ریپ اور ہتیا کرنے والے آروپی کی گرفتاری کے بعد کچھ لوگوں نے کانون ہاتھ میں لیتے ہوئے پولس پر پتھراؤ گیا اور توڑ پھوڑ کی سی سی ٹی وے فوٹیج کی جانت کے بعد ان سبھی لوگوں کو پکڑا جائے گا اور ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی اس گھٹنا کے لئے ذمہ دار کسی بھی بیکٹی کو بخشا نہیں جائے گا یہ گھٹنا گروہ رات پر چالے دس بجے کی ہے کچھ دن پہلے جان لے پولس ٹیشن میں نابال ایک لڑکی سے درندگی کے معاملے میں کیز درش کیا گیا اس معاملے میں پولس نے کاروپی کو حراست میں لیا جلگاؤں کے اپر پولس عدیق شک اشوک نکھاتے نے بتایا کہ بھی تیرات تھانے کے بہرہ وید بھیر جمع ہو گئی اور اپتات مچایا پولس نے بھیر سے اپیل کی کہ اس معاملے میں مچت کاروائی کی جائے گی آپ کانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں لیکن گوسائی بھیر نے پولس کی ایک نہ سنی اور تھانے پر پتھراؤ شروع کر دیا اس میں پولس کرمی گھائل ہو گئے لیکن کوئی بھی پولس کرمی گنبی روپ سے گھائل نہیں ہوا وہ پترف کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی دیکھتے رہے ہمارے ساتھ نویوک شکتی نیوز اور ایسے ہی لیٹسٹ خبروں کے لیے سبسکرائب کریں چینل کو اور فالو کریں ہمارے فیس بک پیسے